جمہو کشمیر میں دس سال کے بعد چناو ہو رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں کشتبار کے حلقہ انتخاب اندروال میں بھی 18 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جہاں اس حلقے سے کئی طاقتور اور سرمایہ دار لوگ چناوی میدان میں اترے ہیں وہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ایڈوکیٹ شیخ ناصر بھی ایک امیدوار کی حیثت سے اس چناو میں حصہ لے رہے ہیں شیخ ناصر کے بارے میں بتا دے کہ اپنی ابتدائی تعلیم اندروال کے اقدیہات میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف جمہو سے اللبی اور ماسٹرز کی ڈگرییاں حاصل کی ہیں جس کے بعد گزشتہ 20 برس سے زائد عرصے سے وقالت کرنے کے ساتھ سا صحافت کا کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی لوگوں کی ترجمانی اور سماجی خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہے ہیں گزشتہ 10 برس سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اپنی بیبا کی جرت اور حوصلے کے لیے مانے جانے والے یہ ندر نوجوان لیڈر ہمیشہ لوگوں کے مسائل ان کی مشکلات اور قوم کو درپیش کئی معاملات کو اُبھارتے نظر آئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی بار نظر بند بھی رکھا گیا ہے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ایک ماہ سے زائد عرصے تک انہیں نظر بند رکھا گیا جبکہ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے انہیں ہراسان کیا گیا لیکن کسی بھی طرح کا دباو اور پیشر انہیں خاموش نہیں کر سکا حلقہ اندروال جو طویل عرصے سے سرمایہ داروں کے زیر اثر رہا ہے اب ایڈوکیٹ شیخ ناصر نوجوانوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن کی طور پر اُبھرے ہیں اور ان کی مقبولیت اور عوامی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خطہ ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے اکثریت میں غریب طبقے کے لوگوں پر مشتمل یہ حلقہ اب سرمایہ داروں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے اور یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل تعلیم یافتہ اور عوامی نمائدے کے ذریعے بہتر سمت میں گامزن ہوگا شیخ ناصر کا میدان میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب اندروال کا مستقبل ٹھیکے داروں یا سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک ایسے فرد کے ہاتھوں میں ہوگا جو یہاں کے عوام اور نوجوانوں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کی بہتری کے لیے کوشہ ہے ایک ایک بات کا بطلہ لینا ہے انتقام کا وقت ہے اور انتقام ہم نے بھندوں بٹھا کر کے نہیں لینا ہے ہم نے پتھر مار کر کے نہیں لینا ہے ہم نے جمہوری طرح سے بٹن دبا کر ان کا انتقام لینا ہے کیا آپ لوگ تیار ہو انتقام کے لیے